موسیقی 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 دی ہے سو عزر علی سے بات کریں انہیں بتائیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے شاید اب آپ کی ازا لیڈر بھوٹیش نہیں ہے اس ٹھیک میں عزر علی کے کیس کو رمیز بھائی کہ ہم تھوڑا سا سٹیڈی کریں اور تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں 2015 کے بعد ان کو گفتان بنایا جبکہ اس سے پہلے ان کو ہم نے ٹرین نہیں کیا تھا ایک تو اس پہ بھی ہم سے جاننا چاہوں گا کہ ہم جو موقع دیتے ہیں مواقع دیتے ہیں وہ کیا صحیح طرح دیتے ہیں یا پرین پلیئرز کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ ہم انہیں گروم کیے بغیر کیاپٹنسی دیتے ہیں دوسرا رمیز بھائی آپ کی اوپینہ آگئی کہ آپ اس چیز کے حق میں ہے کہ چلیں تدبیلی کر لینی چاہیے لیکن ایک سار پہلے رمیز بھائی جب ہم سرفراس کو ہٹا رہے تھے اور تینوں فارمیٹ سے ہٹا کر ہم نے بابر کو دو کپتانی دی اور ہمیں عزر کو بنانا بڑا ٹیس کپتان کیا اس پر ڈیسیجن میکن ٹھیک تھی ہمیں عزر کو بنانا چاہیے تھا ہاں یہ اچھا آپ کا سوال ہے کپتان جو ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے مجھے ایسے لگا کہ مصبا علاق ان کے ساتھ کامفٹیبل تھے عزر علی کے ساتھ کھیلے میں ان کے ساتھ اور کنٹرول کر سکتے ہیں مصبا علاق بٹ اس سارے سیناریوں میں کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کے نیچے ہم نے ڈائی ڈائریکشن نہیں امنائی ہے اور وہ پہلے سیفٹی پہلے ساماؤ جیتنے کے اوپر جو ہے وہ بہت زور دیتے ہیں اور پریزنٹ پہ رہتے ہیں حالکہ فیوچر ڈائریکشن جو ہے ہمیں لینی ہے ٹرگٹ میں جیسے میں نے کہا ساتھ میں نمبر پہ اسے نیچے تو جا نہیں سکتے ہیں سو آپ جب لیڈر اناؤنس کریں تو وہ لانگ درم اس لیڈرشپ ہونی چاہیے اور آپ کو دیکھ کے اناؤنس کرنا ہے کئی دفعہ on the job آپ ٹرین ہو جاتے ہیں کئی دفعہ آپ مجرہ سیم ہوتے ہیں لیڈرشپ کے اور پہلے میچ میں ہی آپ ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں مگر لیڈر کو بنانے کے لیے جو آپ کا تینک ٹائنک ہے وہ بھی بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے اور ان کو بھی دلینی دینی ہے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے تب تک جو ہے آپ اپنے ہونر کو بھی نہیں شاہد جان سکتے جیسے ٹی ٹوینٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑی شاٹس کھیلتے ہیں اور سرلی ایک بڈیوکر ٹیلنٹ بھی اپنے سے بڑھ کے کھیلنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سرکنسٹانسز اس کو انکارش کرتے ہیں ایسی کرکٹ کھیلنے کے لیے سو ہمیں لیڈرشپ کو نومینیٹ کرنا ہے ٹرین بھی کرنا ہے اور اس کو کھلا بھی چھوڑنا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرسکے اور اس کو اس انوائرمنٹ میں ہم نے اٹھانا ہے جہاں پہ وہ اپنی رینج بھی بڑھا سکے اور پاکستان ٹرگٹی کوسٹ کریکشن میں بھی وہ ایک قلیدی کردار ادا کرسکے سر جو بات ہو رہی ہے ریپلیسمنٹ کی آپ نے نزوان کا ذکر تو کیا لیکن ساتھ بابر کا نام بھی آ رہا ہے شان مسود کا نام بھی لے جا رہا ہے اگر رمیز بھائی سے پوچھو آپ کے پاس اگر احتیار ہو تو کون بہتر چوائز رہے گا اگر ہم ازر کو واقعی اب چینج کرنا چاہ رہے ہیں نیوزیلنڈ کا ٹور بھی بڑھا ٹف ہوگا جو بھی کپتان ہوگا اس کے لیے ہی ہوگا بہت ٹف کنڈیشنز ہیں ہر ایشن ٹین کے لیے آپ کی چوائز رمیز بھائی کیا ہوگی دیکھے میں سپلٹ ہوں بیٹرین ریزوان اور شان مسود شان مسود مجھے اس لیے پسند ہے کہ وہ بھی جو ہے مرگیٹ کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور ٹی ٹویٹی ان کا گو ٹو فارمیٹ نہیں ہے مدر اس میں بھی سوٹ لگا کے آپ نے دیکھا پی ایسل میں اپنی بین کو پلی آف سے لے آئے ہیں پہ وہ اس ٹورنمنٹ میں فائنل میں لے گئے ایک ایسی ٹیم کو جس کا کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا اور پھر یہ اچھی ریپریزیٹیشن ہی ہمیں سمجھتے ہیں اور آپ کو اچھاڈاک کرتے ہیں پریس کانفرنسز ووگارہ میں سو ان کے الگ آئے ہیں مگر ان کا جو ڈساز وانٹیج یہ ہے کہ یا تو وہ صورت کرتے ہیں اور پھر کچھ نہیں کرتے ہیں آپ اس طرح سے اپ این ڈاؤن نہیں ہو سکتے ہیں اور تھوڑا سا رسکی فیکٹر ہے اور پھر اس لیے کہ آپ کے تینوں ٹویرز جو ہیں یا جتے بھی ایک لئے ٹورز ہیں وہ امپورٹنٹ اور مشکل ٹورز ہوں گے سو اس میں کیا چانس لیا جا سکتا ہے کیسے انڈویجول سے جس کی گئی پرفارمنس ہوئے وہ اب جاتی ہے یا بالکل ہی فلائد ہو جاتی ہے تو ایک اس بیس کے اوپر شاید یہ ہوت انتینڈنٹ نہیں ہے اور میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں یہ سیچویشن کو رزوان مجھے اس لئے پسند ہے کیونکہ نو نانسنس کا ایک کریکٹر ہے اور سپیل آؤٹ کرتے چیزیں اور گھبراتے نہیں ہے اور جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کو تفرنس دینے والے وہ بیٹسمن ہیں ابھی فلیجل کریے گئے مگر ابھی سے ہی ان کا سیل ہی اچھا چل رہا ہے جگہ بنا لی اور انہیں پلائیں گے میں ٹیس مائچز میں اور پھر جیتے بھی ابھی ایک ٹورنمیٹ سو پاکستان ایک ہی کبتانی کر چکے ہیں ابھی ایم بھی ہے ٹونٹیز میں ہے ان کے ساتھ lot to look forward to آسان decision نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ کو پوری طرح سے پرکنا ہے تاکہ ہمیں ایک long term کی leadership چاہیے یہ نہیں کہ پھر سال کے بعد ہمیں review میں چلے جائیں دو فورمیٹ کے ہمارے کبتان ہیں بابر آدم اور obviously پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا سٹار ہیں سب سے بڑی پرفارمنس ان کی ہیں ان کا نام بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو ٹیس فورمیٹ میں ہونا چاہیے آپ کی opinion کیا رہے گی کیا دو فورمیٹ کافی ہیں اور برڈن نہ ہو جائیں مجھے ایسے ہی لگتا ہے ابھی تھوڑے سے ان کو baby steps ہی لینے leadership میں اور ابھی تھوڑے سے young ہے raw ہے اور بہت responsibility ہے کپتانی کرنا کیونکہ ہر سیشن میں آپ کی کپتانی لڑتی ہے اور آپ کو چیزیں کرنی پڑتی ہیں بنانی پڑتی ہیں اگر اس ابھی ان کو white ball کی کپتانی سوپی ہے دیکھیں آگے چل کے کیسا وہ response دیتے ہیں leadership میں ٹھیک ہے تو بابر آدم کی رمیز بھائی اب تک جو کپتانی ہے گو کہ ابھی بہت early days ہیں لیکن آپ نے اب تک کیسا ان کو کپتان دیکھا ہے کیا suggestion کرنا چاہیں گے performance تو بہت لا جواب ہے پھر ان کا جو نام ہے ان کی consistency جو ہمارے ہم بہت ضروری ہے captain کے لیے کہ پہلے اپنی جگہ آپ تگڑی کر لیں تاکہ پھر آپ آنکھیں شاہ کے دکھا سکیں ہم نے دیکھا عریض روح کو تھوڑی تھی انہ نے گوری دکھا بھی دی تھی انگلینڈ میں جو اچھا لگا کہ تلے وہ ٹیم کے معاملات میں انوالو ہیں لیکن کیسا اب تک آپ ان کا انیلیسز کرتے ہیں دیکھیں تھوڑے سی جلدی ہے کہ میں نے اپینین ابھی تک پوری طرح سے فارم نہیں کیا ہے تی ٹوینٹی کی جو کپتانی ہے جتنی میری سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو اپنے ایموشنز پر کابو پانا کیونکہ کپتانی زیادہ ہوتی نہیں ہے تی ٹوینٹی میں اتنی چلدی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ گیارہ کے گیارہ کو اپنی کپتانی خود کرنی ہے پہلے تو یہ ہے so you have to produce an intelligent playing level somehow ان سب کو اپنے اپنے شعبے میں کپتان بننا ہے اور پلانس ہیں ان کو سامنے لے کے آنے ہیں کیونکہ یہ اتنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ کپتانی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے نمبر ون اور اس لیے کہ اموشنز رہا ہے کٹرول میں رکھنے ابابر کو تیسرا یہ کہ اتنی زیادہ ہی لیگز میں جا کے یہ گھڑ کے کھیل رہے ہیں کہ وہاں پہ اب ایک فائف سٹار قسم کی مینجمنٹ سے ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں کپتانی لے لیں یا جس طرح سے ٹیم کو آگے لے کے چلتے ہیں اور کیونکہ اتنی زیادہ یہ فرکل گئے میں ایک میک جیتے ہیں دو آتے ہیں دو جیتے ہیں ایک آتے ہیں سو اس میں ایک آپ کا جو temperament ہے نا اس کو consistent ہونا اور اگر آپ اوپر نیچے ہوئیں گے اپنے emotions کو لے کے تو آپ کی عزت بڑی جلدی چلی جائے گی کیونکہ جیسے میں نے کہا نہیں یہ فائف سٹار اب ایک طرح سے مینجمنٹ سے ایکسپوز ہو چکے ہیں 90% of the players سو یہاں پہ بابر کو اپنا تھوڑا سا نزاج دھیما رکھنا ہے اپنی بیٹنگ پہ صرف کانسٹریٹ کریں فگیٹ اب آپ کیا اپنسی اور کوشش شک کریں کہ انوارمنٹ اچھی ہو جہاں پہ ساری کپتان بنیں اور ڈرنے سے گھبرانہ نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایٹ ٹائنس یہ موڈ ڈیسیشن لے جاتے ہیں جو کہ گیرنٹی کسی طرح سے ہو جائے کہ ہم بیچ چیچ ہے وہ فیوچر کو سامنے رکھ کے پھر بات نہیں کرتے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی تو ہے یوتفل ایک فارمات یہاں تو آپ جتنے نئے لڑکے کھلائیں گے آپ بھی کو فائدہ آپ کی فیلڈنگ اپروو ہوگی ان کو کوئی ایکسٹر بیگیز کے ساتھ کو آکے کھیلیں گے نہیں نیا نیا کریئر کی شروعات ہوگی اچھی دے سکتے ہیں اتنا پوٹنشل ہے ٹی ٹوئنٹی میں ٹھیک ہے ربیز بھائی کراچے کینز کے بات کریں بابر آدم ابھی کھیل رہے ہیں اگر میں آپ کی اپنی جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی کپتان کو کسی ایک پیس فرنچائز میں جہاں سے وہ کھیل رہے ہیں کوئی پاکستان کا کپتان جو ہے وہ ہاں پہ کپتان ہی نہیں کر تھوڑا سا آڈ ہے سو میں چاہوں گا یہ کپتان ہی کریں بلکہ ٹھیک سار اب بات کرتے ہیں بس پاول حق کی کیونکہ تین عوضوں کے ساتھ آئے تھے اور بڑے پاور فل انداس میں پھر شاید بہتر ہوا کہ ہم نے انگلینڈ کے اندر یونس خان کو بیٹنگ منٹور کی رسپونس بلکی لیکن اب چیز سیلیکٹر کا عوضہ ان سے واپس لیا گیا ہے کچھ اس پر باتیں ہو رہی ہیں شاید جی امران خان صاحب سے ملاقات تین پرگرٹر نے کر لی بغیر جادر تو شاید کوئی نرازگی ہے کوئی ورگ لوڈ کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں جیسے وصیم خان نے افیشلی تو یہ کہا کہ تیہی یہ پایا تھا کہ اگر ہمیں جب آگے سوٹیبل کوئی ایک ایسا کینڈیڈیٹ ملا تو ہم آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں گے آپ کی کیوں پینے نے جس طرح انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو خود کہا کہ وہ صرف ہیڈ کوش کے طور پر کام کریں گے دیکھیں یہ مجھے تو شروع سے ہی لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ چیزیں پیٹ میں رکھیں کم دیر کریں وہ کہنے میں جو دل میں کوکا کولا پراب ریپلے میں پاکستان کے سابق رمید راجع موجود رمیز بھائی نیشنل ٹی ٹوئنٹی کے نکاز ہوا آپ بھی موجود تھے ہمیں کافی نیا ٹی ٹی بھائی مجھے تیرہ فورمیٹ اس وقت کھیل سکھنے ہی پوٹینشل ہے ہم مجھے افسوس ہے کہ زائد لڑگے کو نہیں کھلایا لگ کھلایا گی پاکستان کرکٹ جو ہوا ٹرین سیٹر جہاں پہ دو لگ سپنر کو ون ڈیس کھلا بھی دیر تک ہم اس سٹریجی سے جیتے رہے کیونکہ آج کل لگ سپنر کا کوئی توڑ ہے نہیں سو آپ کے پاس جتنا بڑا پول لگ سپنر ہو اتنا ہی اچھا ہے اور ہاسطہ آپ زبابی جیسی ٹیم جو لگ سپنر کو نہیں پکڑ سکے گی ہاتھ سے موسیلی پیئر اتنے کابل نہیں ہیں کہ گوگلی سپن کو رید کر لیں سو میں تو چاہوں گا کہ ڈیبیوز ہوں اور بیٹا ڈیبیوز ہوں دیکھیں جب یہ نئی ڈائریکشن لیتے ہیں تو آپ جو کون میچ میں ازم کو نہیں چیٹ لیں سو آپ کی ہر میچ میں دو تین لوگ ہوتے پہلے ان کا نام لکھے اور ان کے ایڈریک جو ہے وہ یوز کو کھلا ہے ٹھیک ہے اور ربیز بھائی جیسے ہیدر علی کے ہم بات کرتے ہیں ان کو تیسرا ٹی ٹوئنٹی ملا پہلے دو میچ نہیں کھلے اور لوگ اس پر اب تک بات کرتے ہیں شاید مصبا کی اپروچ تھوڑی سی ینگ سٹرس کو شروع سے چانس دینے والی نہیں ہے اور حفیظ ابھی بھی سکارڈ میں موجود ہیں شاید ہم ان کو ریس کرا سکتے تھے وہ پہلے ہی پر فارم کر چکی ہیں شاید ان کی پلیس بھی ڈینجر نہیں تھی آہ سمجھتے ہیں اس اپروچ بزلنے کی ضرورت ہے دوسرا 22 سکارڈ ہم نے آناؤنس کی ہے تیس لڑکی ہم انگلینڈ لے کے گئی تھے ٹھیک ہے بائیو سیکیور کا معاملہ تھا آپ بھی سمجھتے کہ نیشنل ٹی 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 فائدہ اس میں ہے اور میں تو کہ چکا ہوں کہ زباوے کا بولنگ اٹیک کو سنٹر پنجاب یا سرن پنجاب سے زیادہ کر نہیں ہے سو آپ اس کو حوا مد بنائیں آپ ایکسپریمنٹ سیج میں چلے جائیں کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی فسیلیٹی اویلیبن نہیں ہوگی سو کلیرلی موسیقی فائنل کے بائس پلیرز سے اس میں سے زیادہ آپ کی نظر ہونی چاہیے کیونکہ وہ ٹیمز کو جیدہ کے یہاں پہنچے تھے مجھے اس لئے بھی افسوس ہوئے کہ میں اور چاہ رہا تھا سپریڈ اویوٹھ جیسے تلت تھے یا ایک دو اور ہیٹرز تھے ہمارے دانش جیسے آسان آئے تھے انہوں نے اچھا کیا بہت سارے ایسے ہیں جو کہ آپ کو جنہوں نے بریس کی اور کریٹیکل مومنٹس پر پر جا کے انہوں نے سکور کیا اور اچھے خاصی بولنگ اٹیک کو انہوں نے مارا بھی ہے سو اس لیاست تھوڑی سیلیکشن لگی مجھے بٹ اینیوی کوئن یہ کہ آپ یارہ میں آپ کے جو سیونٹی پر سیٹ جو آپ کے پلئیرز ہیں وہ نئے ہونے چلی تھے ٹھیک ہے سر ورلڈ ٹی ٹونٹی اگلے سال ہیدھتے ہیں ہیدر علی ہیں خوش دل ہیں شاہین شاہ شاہ کمال ہی ہرہے ہیں ان کو بچانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ریگولر بھی کھی رہے ہیں آگلے سال ورلڈ ٹی ٹونٹی کے لحاظ سے پاکستان کی اس ورلڈ ٹی 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 ہم ہیں اس جگہ پہ ہم ورلڈ بیٹرز ہیں اس ورلڈ محنت کرنا پڑے گی محنت کرنا پڑے سب سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی دیکھیں مصباح را کیا جو بھی کفتان عبابر آزم بیٹس من کو جج کرنے کی ٹی بول آپ کو دیکھنے ہے نیچ میں آپ کو پتہ چل جاتے عبداللہ شفیق نے دو شوٹس کھلی اور میں نے کھا کہ وہ گھر کلنچ اس لیے کہ آپ کی نظر دیویلوپ ہو جاتی ہے اگر آپ ایک کرکٹر رہے یا ابھی کرکٹ کھلتے ہیں اس circuit میں ایک تو میلے approach ٹھیک کرنی ہمیں کنڈیشن کو سامنے رکھ آپ اسے ٹیم سلیت کرنی کیا ہوگا اس ورڈ کپ میں آپ کپ سپن دپارٹمنٹ جو چانس دیتے رہنا تو جب آئے گا موقع ورڈ کپ مجھ سے آپ لکھوا لیں کہ پھر آپ ٹروم میں چلے جائیں جیسے ہم ورڈ کپ میں گئے تھے پرانے پلیئر 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 بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جتنے غصے میں تھی آپ کہلیں کہ ان جیسے ہم ریپیٹ کرتے لیکن آپ کچھ پوزیٹیو رہنا چاہیں گے چونکہ ایک چیز بڑے اچھی ہوئی نیشنل ٹی ٹوٹی بھائی کہ ہم نے پہلی مرتبہ دکھا دو سو رنس بھی بنے دو سو رنس کی پیچھے بھی لڑکے بھگا مانس اور سوی انسان ہوں میں بلکل بھی فرسٹریٹی نہیں ہوں مگر جیسے ہی چیزیں دیکھتا اپنی کرکٹ مجھے اکتام سے فرسٹریشن چیزیں چیزیں بہت اوگیس چیزیں ہم مس کر جاتے اور مس کری جا رہے ہیں مسپا آپ نے دو چیزیں دے دی تھی میرا پہلا ایک ریاکشن یہ تا کہ یہ رہتا ہے آئیڈیا ٹھیک ہے بڑ یہ ایک کبیسٹی نہیں مسپا کی ورہی مینگ ہے اچھے انسان ہے ہر کوئی پاکستان کی لئے مگر ان کا زور ایک لیمیٹی حد تک ہی جاتا ہے مگر ایسے بڑا حس مکنسان مگر یہ مجھے حالات میں بڑا مایوس اور سکتا ہے اس سے زیادہ اور بڑی کیا سکسس ہوگی اس تورنا بڑی سو بہت سارے آپ کو انگویجول نظر آیا اور بہت ساری اچھی شورٹس لیکھنے کو بلی کیونکہ میرا ہمیشہ سے ایک گراؤز رہتی ہے ایک پرابلم رہتی ہے کہ ہم چھکا تو لگاتے مگر 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 جیسے کہ آپ چھکے لگے بہت سارے سو یہ بہت بڑا ایک پلس ہے اور چینج ہے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس چینج کو آپ ایکسیٹ کریں یوڈھ کو کھنا ہے ریزوان کی پرفارمنس رہے وہ ٹاپ آرڈر بڑی اچھی رہی اور ہم نے دیکھا کہ ان کو ڈیلیبریٹلی ٹاپ آرڈر موکہ چلاوہ شردیل چھوکر بیچھے بیٹھے لیکن بابر ہیں ہمارے پاس ہی طرح امام موجود ہیں ریزوان کو آپ کس طرح فٹ ان ہوتا بہت سیلیکٹ ہوتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی اور چوائز بھی ہو ستی ہے اچھا سوال ہے کلیر کٹ میرے پاس اس کا جواب نہیں کیونکہ میں ابھی بھی تیلٹ کرتا ہوں ہلکا کنکا سفراز کی طرف تی ٹوینٹی کرکٹی میں چونکہ وہ اپرویز کرتے ہیں لیٹ میڈل آرڈر میں اچھا کھیلتے ہیں اور فائٹر ہے وہ بھی سو ریزوان جو ہے ڈیس ٹھیکٹ میں جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ تی ٹوینٹی میں ابھی تھوڑا سا اور اپنے آپ کو پروف کرنا ہے بڑی اگر میرے پاس تو ٹیم بنانے کے کوئی اگر اپروٹنیٹی ہو تو میں سفراز کو ٹھیک ہے سفراز کیا آپ نے جب بات کی کیونکہ تینوں فارویٹ میں کپتان ترمیز بھائی اور پھر چیمپنز ٹوفی کے وینر ہیں پھر انہوں نے لمبے عرصے کپتانی کی پھر ان کو ایک ساتھ کپتانی سے گھر بھی جا تو پرانی بات ہوگی لیکن میں اس وقت کرنٹ سیچرشن میں بات کروں ان کا فیوچر آپ دیکھتے ہیں ہم نے انگلینڈ میں کھلا کر بعد میں ریپورٹڈ لی خبریں آئیں اس کو پھر اسکلین بھی کیا گیا کہ ہم نے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹی ٹونٹی کھیلیں اب آپ کو چانس دیں گے وہ نئی سیلیکٹ ہو ان کو آگیا کہ آپ کھائدائم ٹروفی کے لئے ان کی ہنڈلنگ ٹھیک ہو رہی ہے سینے پلیئر ہیں سابق کپتان ہیں ان کے فین بہت ہیں انہوں دیکھیں فرسٹریشن تو ہوتی ہے کپتانی سیلیک ڈولز مین تو میں اسی لیے سجیست کیا تھا کہ سفراز کو ٹیس ٹرکٹ کو گوڑ کریں کہ آپ کی جو بہت اچھی آپ کی پرفارمنس تھی ہر ایک کی شیئر لائف ہوتی ہے کفار گفتان کی تین سال میکس شیئر لائف ہوتی ہے میری نظر میں کیونکہ آئیڈیاز ڈرائی اپ جاتے ہیں آپ کے جو ٹاپ پرفارمنس ہیں جو فارم وہ دیل کر جاتی آپ کم جیتنا شروع ہجاتے نیان پن چلا جاتا ہے آپ کی سیلیکشن میں بھی ایر ایر اپنی فارم گر جاتی ہے چو دین سال کی ونڈو ہے میرے خیال سے بہت ہوتی ہے کپتان کے لیو پر پر نیکس ٹی لائن 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 ورل خیل ورل جاگیر کہ آپ کو ضرور کھلانا ہے پاکستان کی کرٹیٹ کا ماملہ ہے سارا ٹیلنٹ جو اوپن میں سو ان کو بھی سمجھ ریپلین میں خوش آم دے پاکستان کرٹ کے حوالے سے پاکستان کے سبتان نمید آجن صاحب کے ساتھ ہماری بات چیز جاری رمیز بھائی انگلینڈ کا جو پاکستان آنے کے حوالے سے جو اس پر خبر آئی ہے جس کنفرمیشن ہونا باقی ہے جتنی ہم نے میند کی ہے بھائی سے کرکٹ بورڈ ہو ہماری سیکیورٹی ہو کرکٹ بورڈ ہو اس کے لابے انتظام یا انگلینڈ کا ٹور کتنا امپورٹن ہوگا اور آپ خود بھی یقینی دور پر اس کی کنفرمیشن کا اندادار کر رہے ہوں گے میمبر ہو مجھے بتا تھا کہ بہت جوش و خروش ہے انگلینڈ میں کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کی ہیلپ کی جائے اور اگر انگلینڈ آگتی ہے تو بارے کے نیالے ہو جائیں ٹھیک ہے پی سی بی کی چیمین حسان مانی صاحب یا اگر وسیم خان صاحب اس سے پہلے جنراجم سیٹی شہریار صاحب ایک چیز تو اچھی رمیز بھائی کے کنٹینیوٹی آف انٹرنیشل کرکٹ ڈیوائی ول ہم نے برقرار رکھا ہے لیکن جو گھر کے مسئلے مسائل ہیں اب تک وسیم خان صاحب کی حسان مانی صاحب کو جو دور ہے اس کو کیسے انلائز کرتے ہیں کیا معاملات جو ٹھیک چلے ہیں کن چیز میں بہتری کی انجائش ہے صاحب صلی ایک تو آپ کی گواننس ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے وسیم خان سے میں ایک انٹر ویو نہیں کی ہے اس لیے کہ وہ آئیڈیاز کے مہن ہے یود کو پرموٹ کرتے ہیں اپنے کرکٹ بورڈ مگر جو وہ جا رہے ہیں تو دے انڈویجولز کے کرکٹ کے اوپر کام ہو وہاں پہ ابھی شور شور سکسس نہیں ہوئی ہے جیسے کہ ان کے آئیڈیاز ہیں اس حساب سے اس کو ایک ڈرگر ڈاون ایفیکٹ نہیں ہوا اور اس مجھے سے نہیں ہو سکتے کہ اس سسٹم میں انڈویجولز کو اچھ طرح سے نہیں جانتے جس طرح سے ہم پرانے پاپیوں کو جانتے ہیں فر ایس آہستہ آہستہ صحیح قدم اٹھا رہے ہیں مگر realization بھی ہے یعنی بس بات دو ہوتے جب دیئے تو اس کی اوپر میری تو ریزرویشن تھی مگر سال کے بعد انہوں نے ریلائز کر لیا کہ شاید کپیسٹی نہیں ہے آئیڈیا تو ٹھیک تھا اسی طرح سے جو ریبوٹ کی ہے فرس کلاس کرکٹ آئیڈیا بہت اچھا ہے اب اس کا ایمپیکٹ کیسے ہوتا ہے کون سے چہرے آکے ایمیسٹر کرتے ہیں فرس کلاس کرکٹ یہ بڑا ایمپورٹنٹ بیلد تو انڈویچولز کے اوپر شاید تھوڑے سے یہ ابھی بھی جو ہے میں کہوں گا 70% throttle پر چند رہے ہیں اور 100% مگر ساف سوثری management ہے internationally جو ہے عزت بنی ہے پاکستان کی اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے بھی اور فائدہ ہوں گے سو انہوں نے صحیح کہ جو سب سے بری سکسس ہے وہ پاکستان ہے ایلینت آتی ہے بڑا بہت بڑا مارکہ ہوگا یہ اور اسی طرح سے چینجز کر رہے ہیں یہ دی اچھی بات ہے کلیست یہ نہیں ہے کہ کسی کے حوالے کر کے اور چھوپ کر کے وہ بیٹھ گئے آگے چل کے اور بھی سکوٹنی ہوگی کائیدان ٹروفی کے حوالے سے رمید بھائی آپ کی اپنے ضرور لوں گا جو کہ پاکستان کا پریمی فرس کلاس ٹورنیمنٹ ہے جتنی بات پچھلے ایک سال میں اس ٹورنیمنٹ پر ہوئی ہے بلکہ آپ نے تو مجھے بتایا تھا گھر میں آرگومنٹ سے بیٹھے گئے تھا تو اس کے بارے بتائیں کہ وہ کہا تک پہنچا اور سال سال کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے چونکہ اگر موڈل بنا دیا باتیں کر لی گراؤنڈ پر کیا ہونا چاہیے چھے ٹیمیں بن گئی آپ قولیٹی لوگ مانگتے ہیں کیسے آئیگی قولیٹی اگر اچھی امیسٹریشن آگے اس کو look after کرے گی نمبر وان نمبر ٹیوی پہ آئے گئے مائچز آب اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کس بچس پر ہماری بس کلاس ہو رہی ہے کون اچھا کھل رہا ہے کون نہیں کھل رہا سو ایک طرح سے اس لحاؤ تیلیویشن کی سٹھوپنی رہی اور تیسرا یہ کہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کی کیا فائدے ہوئے ہیں میں تو دیکھے دپارٹمنٹ کرکٹ کی پیدا بات مجھے پتا ہے کہ اس کے فائدے تھے مگر آف لیٹ آپ مامرہ بلکل ہی ختم ہو گیا اس لئے کہ بینکس یہ کہ ہماری بزنس نہیں ہے کرکٹ میں پیسے پیسے اور آئیں گے ٹیلیویشن آئے گا بیلیو بڑے گی میں نے اتنا زیادہ جو جوشر خروش پیئرز میں نہیں دیکھا جتنا میں نے ابھی ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ پہ دے گیا کیونکہ ایک تو دبل لیگ تھی اوپر سے سب پر فارم کرنا چاہ رہے تھے تیلیویشن تھا گویش شروع میں سو سو کی اس کے بات پکڑ گئی اور چیزیں چل رہی ہیں اپنے ایٹ پی میں نئے لوگ لے آگئے پکڑ میں نئے لوگ لے آگئے پاکستان ٹیئر کے اوپر چیز کرے ہیں نئی لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے کوچس نئے آرہے ہیں شاہر سو اس کے جو سب ٹیئر ہے اس میں اب دھیان دینا اور اس کے نیچے پر سکول اور کرکٹ کلاپ واری سب فرس کلاس لیڈ کھیلتے تھے اب اگر ان کی چھتری ہٹا دیا اور ان کو وہاں پہ انکریج نہیں کیا تو وہ پھر کرکٹ بھی جو ہے اس میں آپ کا سپریٹ کام ہو جائے گا سو بڑا آپ کو جلدی سے بڑے بڑے ڈیسیشنز لینے ہے اور یہ پیسہ اور انٹریس جو ہے اس کا نے خوشدل شاہ کے حوالے سے بات کیے کہ ہیدر ایلی کو بڑا ہائی ریڈ کر رہے ہیں استخار نے بلکی سوال کیے وہ کہتے ہیں کہ خوشدل شاہ پر آپ کی اپنیان کیا ہے اور انہیں کس طرح پروٹیک کرنے ہیں ام کیسے ان کو بڑا پلیئر بار پنا سکتے ہیں کس طرح ان کی ہنڈلنگ کرنی پڑے گی انٹریوز تو کوویڈ کی وجہ سے میں کسی سے فیور مانگ پر مجھ اچھا نہیں لگتا ہے وہ وہی پہ دم توڑ گئے جیسے ہی کووڑ نائنٹین ہمارا ہتھوڑا سب بیتر وہ گھروں سے باہر نکلیا تھا فیور ختم ہو گئے اس لئے کہ جب مجھے کوئی کہتا ہے تو مجھے میں دس دفعہ سوچتا ہوں کہ کسی کے پلاتفارم پہ جانے سے پہرے تو میں سمجھتا ہوں باقی بھی ایسا سوچتے ہوں گے میرے پارے بیتر اچھا ایڈیا تھا اچھا ایکسپیریس تھا اور آگی لگے ضرور کروں گا اور دوسرا خوش دل مجھے سیئے پسند رہے کیونکہ یہ چھکے لگاتے ہیں اور لیٹ میڈل آرڈر میں اگر آپ کے پاس ایسا آپشن ہے تو کیا ہی کہنے ان کو کھلانا بھی تو چاہیے وہ کھلائیں گے تو تب ہی ان کی تربیت ہوگی ایک دفعہ پچاس کریں گے ایک دفعہ جلدی فیل ہوگے تو ان کو بھی پتا چلے گا کہ کہاں پہ پاری کیا ہیں کہاں پہ وہ آف ہیں کہاں وہ اچھے ہیں ایک آپ کو اگر آپ نے ٹیلنٹ ایڈنٹیفائی کیا ہے تو موقع تو دیں آن کو جب خان صاحب گورنمنٹ آئی تھی ہے جو کہ آپ عویس نیوں کی نائنٹی ٹو ٹیم کے رکن ہیں ان کے ساتھ بڑا آپ کا وقت گزرا ہے آپ لوگ کی پاؤنڈنگ بھی رہی ہے اب دو ساتھ گزر گئے ہیں کرکٹ کے حوالے سے بھی جو اب تک پرفارمنس ہے تھوڑی بہت اگر آپ اگر آپ چاہیں تو ان کی گورننس پہ بھی بھی باز کر سکتے ہیں اور ساتھ آپ سمجھتے ہیں کتنا اپورٹنڈ ہے یہ سینسٹیف معاملہ بھی ہے کہ خان صاحب وزیادم ہیں ہماری کرکٹ کو چانا چاہیے اوپر ابھی دو سال ہو گئے ہیں کوشش جاری ہے اس آنگل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وزیادم بھی یقین دور پر اس بارے میں کئی نہ کئی تھی ساری ان کی چیلنجز ہیں سوچتے تو ضرور ہوں گے کہ پانچ سال جو ان کے ہیں جب وہ جا رہے ہیں اکلیس پہلی اپنا فنیو ٹینور جب فنش کر رہے ہیں جو فیس کر رہے ہیں اور مجھے ان کی کپیسٹی کا پتہ ہے وہ بزمہ سے زیادہ کپیسٹی ہے ان کی دوسرا یہ کہ وہ میرے خیال سے میں تو ان سے کرکٹ کی کمی بات کی تھی کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے ایک دفع جب بزک بھی کی ہے تو وہ ہی بات ہوتی ہے کہ دونانس کے پوائنٹ و بیو سے ہی ہمیں سٹیلیس کرکٹ کہاں پہ تھی کیونکہ وہ رچچچچن جائے تھے ان سے ملنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ ڈی وی لڑا کے تو بیٹھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ابھی تک دل دڑکتا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اور مایوس سے ان کو میسیب ہوگی اگر پاکستان کرکٹ جو ہے وہ اوپر نہیں جائے گی رینکنگز کے حساب سے نہیں اور ڈائریکشن کے حساب سے ٹھیک ہے رمیز بھئی آخر میں آپ ایک انڈین کرکٹ کے حوالے سے کپل دیر تھے بہتانک چار بار راونڈرز کا بڑا نام ہوا کرتا تھا تو کچھ کہنا چاہیں کہ ان کے حوالے سے خواب رہی تو پاکستان میں بھی فینس نے ان کے لیے کافی کچھ گا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا ادار کیا دیکھیں ایک تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کا جسم بھی بھی وہ بلکل کھیل سکتے ہیں میں وہ فٹ دیکھتے ہیں مگر جو فٹنس ہے وہ وہ ٹرانسلیٹ نہیں کرتی اندر جو آپ کے ویر ایڈ ڈیر ہو رہی ہے سو پھیک تو بڑا دھیان رکھنا ہے اس لیے کہ میں بھی جو ہے کیونکہ میرا بھائی جو تے مسیم راڈ ہے وہ چپن سال کے اوپر من کو ہرٹ اٹیک ہوا تھا اور ان کی ڈیتھ ہو گی تھی بلینگ فیلڈ پر میں نے بھی اپنا ٹیسٹ کروایا تو میرا بھی کولیسٹرل یقین کرے کہ زیادہ نکلا میں کولیسٹرل کی گولی کھاتا ہوں پہلے تو ساروں سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنا بھرپور آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں اور لکس کے اوپر نہ جائیں اور دوسرا انجیوپلاسٹی ہوئی ہے اب تو میرے خاند سے ڈیجر ہے مگر جھککہ تو لگتا ہے اس لیے کہ جو آپ کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ آپ کے ٹیم کے ہیں یہ اپوزیشن کے ہیں اور کبھل دیت کے لیے اس لیے زیادہ محبت ہے کیونکہ ان کی فیملی جو ہے وہ صحیح وال سے تھی پارٹیشن اور ایک ان کے جو ماموت ہے وہ یہی روک گئے تھے پارٹیشن کے بعد اور وہ مسلمان ہو گئے تھے سو یہ مجھے انہوں نے خود کہا نہیں بتائی ہے سو لینگویج ہماری ہماری سیم ہے کلچر سیم ہے اور ریسپیکٹر کے لیے اور بہت ساری دعایں ٹھیک ہے رویز بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان کریٹ کے جتنے عصفت حالی ماملات ہیں اور کوشش کی کہ تمام ہی چیزوں پر آپ کی رائے ضرور لی جائے پرام ڈیپلے دیکھنے کا شکریہ ایک دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ